اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلمہ کو بڑی شامل عطا فرمائی بڑے کمال عطا فرمائی حدیثِ قدسی کا مقہوم ہے اے محبوب علیہ السلام اگر آپ کی دنیا میں بگنا مقصود نہ ہوتا میں اپنے رب ہونے کا اظہار ہی نہ فرماتا اور ایک آشی کے حصول میں نبی پاک علیہ السلام کے عظمت و شان حروفِ تحجی کی نسبت سے بیان کی شعر لکھتا ہے علیف نے کہا اللہ کے پیارے آ رکھے ہیں بانے کہا بے سہار کے سہارہ آ رکھے ہیں تانے کہا تاجدارِ انبیاء آ رکھے ہیں سانے کہا ساکی بے سماہ آ رکھے ہیں جیم نے کہا جندت کے زامان آ رکھے ہیں خانے کہا حبیبِ خدا آ رکھے ہیں خانے کہا خیر الورا آ رکھے ہیں دال نے کہا دکھوں کو مٹانے والے آ رکھے ہیں دال نے کہا زخیرہِ کائن آ رکھے ہیں را نے کہا رحمت کو نینہ رہے ہیں زا نے کہا زمینوں کا سماں پر فخر کرنے والے آ رہے ہیں سین نے کہا سرورے کو نینہ رہے ہیں شین نے کہا شاہِ ارد و سماں آ رہے ہیں ساد نے کہا سادی کو امی آ رہے ہیں داد نے کہا دامن جنت آ رہے ہیں تا نے کہا تاہا کی سیرت والے آ رہے ہیں زا نے کہا ظلمتیں مٹانے والے آ رہے ہیں آئین نے کہا عبادتوں کا طریقہ بتانے والے آ رکھے ہیں غریب نے کہا خیبوں کی خبر دینے والے آ رکھے ہیں فا نے کہا فخری تمینہ آ رکھے ہیں کاف نے کہا قاسی میں کوسر آ رکھے ہیں کاف نے کہا کائنا کے مہبو پیکر آ رکھے ہیں لام نے کہا لطفہ ہدایت آ رکھے ہیں میم نے کہا مرکز رشتوں ہدایت آ رکھے ہیں نوم نے کہا دورانی ظرفوں والے آ رکھے ہیں وہاں نے کہا ہجھے تخلی کے کائنات آ رہے ہیں ہاں نے کہا ہاں دیئے کونوں مقام آ رہے ہیں اور یاں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جاں بھی تمہاری ہے کیا پیش کروں آقا ہر چیز تمہاری